مدیہ پردیش میں جوترہ دیت سندھیا کو ایک اور شکست دینے کی تیاری شروع ہو گئی ہے ویدان سبا چناؤ کے دوران جوترہ دیت سندھیا مکہ منتری پتھ کے دعوے دار سے پرنتو گرسی تک پہنچ نہیں پائے اس کے بعد وہ پردیشت دیکش پتھ کے دعوے دار ہوئے لیکن ان کی دعوے داری ہوا میں رہ گئی اور اب جب وہ راجے سبا سدس سے بننا چاہتے ہیں تو ان کی راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے ہیں کمالنات کے نزدیکی کانگریس نیٹا اور پریابران منتری سجن سنگھ ورما نے پریانکہ گاندھی کو مدیہ پردیش سے سراج سبا میں بھیجنے کی مانگ کر ڈالی ہے ڈگویجے سنگھ کیمپ کے منتری پی سی سرما نے اس کا سمرتن کیا ہے اس تھی اس پسٹ ہے میسیز لاؤڈ اینڈ کلیر ہے کہ دیگویجے سنگھ گھٹ اور کمالنات گھٹ دونوں مل کر جوترہ دیت سندھیا کو راجے سبا میں نہیں جانے دیں گے ان کی پوری کوشش ہوگی جوترہ دیت سندھیا کو راجے سبا پہنچنے سے روک لیا جائے انہیں ان کے انچل تک ہی سیمت رکھا جائے دیکھئے اس کے بہت سے کارن ہیں اس میں سب سے بڑا کارن میں یہ مانتا ہوں کہ بدیو پردیش انسوچی جاتی جن جاتی باہولی پردیش کی گنتی میں اور سورگی اندیرہ گاندھی کا اس ورگ سے کافی مہرہ ہے بدیو پردیش سے کافی مہرہ ہے انسوچی جاتی جن جاتی محلاؤں کے لیے جو ایک ششکت ناری کا روپ سامنے آیا وہ اندرہ گاندھی جی کے بھادی آیا آج چالیس سال پہلے شریعہ کمنلہ جی جو ہمارے مکشبنتی ہیں اندرہ جی ہاتھ پکڑ کے لائیں تھی مدردیش کی درتی پہ اور یہاں سے سانسد بن گئے گئے چالیس سال پہلے کی گھٹنا ہے آج جس طرح راجنیتک کروٹے بدل رہی ہے جس طرح کا پریدرشتی بن رہا ہے راجنیتی کا ایسے سمیں پہ جب چالیس سال پہلے کمنلہ جی کو اندرہ جی اونلی پکڑ کے مدردیش لائیں تھی چالیس سال بعد آج وقت آ گیا ہے کہ پریانکہ گاندھی جی کو ہم مدردیش سے راجی سباں میں بھیجیں تاکہ ایک نئی راجنیتی کا سنچار مدردیش میں ہو سکے مدردیش پر ایک نئی راجنیتی کا سنچار مدردیش میں ہو سکے مدردیش میں ہو سکے مدردیش پر ایک نئی راجنیتی کی موسیقی